اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد قما سلیتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد قما بارکتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید مخترم سمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں آز میں آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کے نام یا لطیفہ کے فائدے اور وظیفہ شیر کروں گی جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کو ترہ ترہ کے انعامات سے نوازے گا اور اس عمل کے پڑھنے سے اللہ کریم آپ کی ہر مشکل کو آسانی میں بدلے گا حاجات کو پورا کرے گا پریشانیوں کو ختم کر کے اپنے خاص لطف و کرم سے آپ کو سرفیراز فرمائے گا اللہ رب العزت کی ذات لطف و کرم والی ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے ان سے نرمیز سے پیش آتا ہے اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا اس نے حاکموں کو حکومت دی علماء کرام کو علم سے نوازا سالکوں کو شوق دیا اولیاء کو ولایت سے سرفیراز کیا انبیاء کو نبوت سے سرفیراز فرمایا اہلِ تقویٰ کو بصیرت عطا فرمائی اہلِ اقل کو شعور دیا یعنی جو جس کے قابل تھا اسے اسی قسم کی رحمت سے نوازا اس کے علاوہ لطیف کا مطلب اتنی باریک چیز ہے کہ جو محسوس کی جا سکے لیکن پکڑی نہ جا سکی ان معینوں کی لحاظ سے بھی اللہ رب العزت لطیف ہے کیونکہ وہ آنگ سے نظر نہیں آتا اور نہ ہاتھ سے چھوا جاتا ہے جیسے پھول کی خوشبو محسوس تو ہوتی ہے لیکن پکڑی نہیں جاتی جسم کا سانس محسوس تو کیا جاتا ہے لیکن دیکھا نہیں جاتا اور نہ ہی ہاتھ سے چھوا جاتا ہے اس لئے اللہ رب العزت بہت زیادہ لطف و کرم والا ہے تو میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں جو لوگ رب کریم کو اس بابرکت نام سے پکاریں گے اس اسم پاک سے پکاریں گے تو اللہ رب العزت اس اسم پاک کی بدولت آپ کی تمام پریشانیوں کو ہشحالیوں میں بدلے گا اور اس عمل کے پڑھنے سے اللہ کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں اور کامیابیاں عطا کرے گا اور اس عمل کے پڑھنے سے آپ کے رزق اور دولت میں بے بہا اضافہ ہوگا فکر و فاقہ دور ہوگا برکت ہوگی بے روزگاری ختم ہوگی اچھا اور حلال پاکیزہ روزگار ملے گا جن لوگوں کو ملازمت نہیں مل رہی ان کو ملازمت ملے گی اور جن کی آمدنی کم ہے اس میں اضافہ ہوگا تو میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں اس عمل کو اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں اس عمل کے پڑھنے سے آپ کو ہر لا علاج بیماری سے شفا ملے گی بیماریاں آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گی اللہ کریم آپ پر اپنا خاص ایسا فضل اور کرم فرمائے گا کہ ہر طرح کا مرض جر سے نکل جائے گا اور شفایاب آپ ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت کا یہ نام پڑھنے سے آپ صحت و تندرستی والی زندگی پا سکتی ہیں اس کے علاوہ اس عمل کے پڑھنے سے ہر طرح کی مشکل آسان ہو سکتی ہے اس عمل کے پڑھنے سے ہر جائز مقصد میں کامیابی مل سکتی ہے برکت ہو سکتی ہے اور روزانہ اس عمل کو پڑھنے سے دنیا کی ہر حاجت پوری ہو سکتی ہے اولیہ کرام اور بزرگان دین نے اس اسم پاک کی بہت تعریف کی ہے مفلسی اور بے روزگاری کا حل اس بابرکت عمل اس بابرکت نام میں ہے اس کے علاوہ اس عمل کے پڑھنے سے جن لوگوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے اچھی جگہ رشتے ہوں گے خوشبختی نصیب ہوگی اور بہت زیادہ انعامات سے رب کریم آپ کو مستفید فرمائے گا اور بے شمار لوگ شادی کے مسئلے کی وجہ سے پریشان ہیں تو ان کا یہ مسئلہ بھی حل ہوگا انشاءاللہ بفضل خدا اور شادی کے بعد میاں بیوی سکون و اتمنان سے اور احسن طریقے سے رہ سکیں گے لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے پیار و محبت قائم ہوگی کیونکہ ہم نے اللہ کے بابرکت نام کو پڑھ کے اللہ سے جائز اور پاکیزہ رشتے کے بارے میں سوال کرنا ہے اللہ کریم جواباً ہماری تمام دلی حاجات اور ضروریات کو پورا فرمائے گا تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں اس بابرکت عمل کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ وجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی بہن سکے جزاک اللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میری چینل بھی آپ کو سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں جو لوگ چاہتی ہیں کہ ان کی بیٹیوں یا بیٹوں کے اچھی جگہ رشتے ہو جائیں جو والدین یہ خواہش کرتی ہیں یا جو لڑکیاں خود یہ خواہش کرتی ہیں کہ ان کے اچھی جگہ رشتے ہو جائیں اور لڑکے بھی یوں ہی خواہش کرتے ہیں کہ ان کی اچھی لڑکے سے شادی ہو جائے جو اچھے اخلاق کی مالک ہو تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ اس عمل کو اس وظیفے کو آپ رمضان المبارک کے جتنے بھی دن رہ گئے ہیں ان دنوں میں ضرور پڑیں روزانہ پڑیں اور بہت زیادہ پڑیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے والدین کی جو نیت ہوگی اسی مطابق آپ کو رشتہ ملے گا لڑکی یا لڑکے کی جو نیت ہوگی اسی مطابق آپ کو رشتہ ملے گا کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے روزانہ پورا دن آپ کے پاس ہوگا جب آپ کا دل چاہے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں لیکن باوضو حالت میں آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو کسی نماز کے بعد پڑھ لیں یا پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسرت کے ساتھ آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھنا ہے سب سے پہلے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پڑھنے کے بعد آپ نے بہت زیادہ لا تداد با قسرت یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو کا ورد کرنا ہے نمازوں کے بعد بھی پڑھیں چلتے پھرتے بھی پڑھیں اٹھتے بیٹھتے پڑھیں خواتین کام کرتے پڑھیں مرد حضرات کاروباریدوں پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کریں اور بہت زیادہ ان کلمات کو پڑھیں یا لطیفو لطیفو یا لطیفو اگر والدین یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو اپنے بچوں کے لئے دعا کریں لڑکی خود ہی عمل کر رہی ہے تو اپنے رشتے کے لئے دعا کریں لڑکا عمل کر رہا ہے تو اپنے رشتے کے لئے اپنی قسمت کے لئے دعا کریں انشاءاللہ رب کریم بہت زیادہ اچھے سباب آپ کے لئے پیدا کرے گا نمبر دو پہ جو لوگ چاہتی ہیں کہ رب کریم ان کے رزق اور دولت میں بہت زیادہ اضافہ کریں کامیابیاں ان کے قدم چومیں اور اللہ کریم ان پر بہت زیادہ فضل اور کرم عطا فرمائی تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں روزانہ بہت زیادہ بکسرت لاتداد آپ نے یا لطیفو یا لطیفو پڑھ کے رزق اور دولت میں اضافہ کے لئے دعا کرنی ہے تنگ دستیوں کو ختم کرنے کے لئے دعا کرنی ہے اچھی ملازمت حاصل کرنے کے لئے اچھی نوکری حاصل کرنے کے لئے اچھی آمدنی حاصل کرنے کے لئے اللہ رب العزت سے بہت زیادہ دعائیں کریں اور صدقہ خیرات ضرور کریں اور رمضان کا مہینہ ہے تو آپ نے صدقہ فطر ضرور ادا کرنا ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ کرے گا غریبوں کی مدد کرنے سے اللہ کریم آپ کو ستر گناہ زیادہ عطا کرے گا تو میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے ماہ رمضان المبارک کے جتنے بھی دن رہ گئے ہیں ان دنوں میں روزانہ پڑنا ہے اور اللہ رب العزت کے انعامات کا حق دار ٹھہرانا ہے اللہ کے موجزات کا انتظار کرنا ہے نمبر تین پہ جو لوگ چاہتی ہیں کہ وہ بیماریوں سے شفا پائیں بیماریاں ان کے جڑ سے ختم ہو جائیں اللہ کریم انہیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا کری اور مریضوں کو شفایہ بھی عطا کری تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ روزانہ ایک گلاس پانی یا ایک پانی کی باٹل پر یا ایک پانی کے جگ پر آپ نے گیارہ ہزار مرتبہ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو کا ویرد کرنا ہے اور اس پانی کو مریض کو پلاتے رہنا ہے اور روزانہ آپ یہ وظیفہ کریں رمضان کا مہینہ ہے گیارہ ہزار مرتبہ پڑھنا بہت آسان کام ہے کاؤنٹر اپنے ہاتھ پر رکھیں اور آپ نے یا لطیفو یا لطیفو کا ویرد چلتے پھرتے کرنا ہے اور جب گیارہ ہزار مرتبہ مکمل ہو جائے پانی پر دم کریں مریض کا تصور کر کے مریض پر بھی دم کریں اور اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ ربی کریم صحت و تندرستی والی زندگی ضرور عطا فرمائے گا تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں یہ تھا مختصر سا عمل جو آپ ستارہ اٹھارہ یا انیس رمضان کو شروع کر سکتے ہیں رمضان کے جتنے دن رہ گئے ہیں ان دنوں میں آپ یہ وظیفہ کریں جو لوگ میری یہ ویڈیو جس دن سے دیکھیں اسی دن سے یہ وظیفہ کریں اور اللہ کے انعامات کا حق دار ٹھہرائیں انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ